سرین سبب اللہ اکبر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُ الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْلِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ رب کریم نے ارشاد فرمایا اپنوں میں اپنوں میں سے جتنے بھی مردوں بے لکا مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو اپنے غلام اور لونڈیوں سے جو نیک ہیں اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا اور اللہ بسعط والا خوب جاننے والا ہے سمجھ آئی کہ کوئی نہیں میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا اوے اللہ کے بندوں نکاح کر دو نکاح کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد باری تعالی ہے یہ میں نے جو آیہ مبارکہ اپنا تلاوت کی ہے شرع نور کی آیہ مبارکہ ہے میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور فرماتے ہیں عورت کو چار وجوہات کی بنا پر پسند کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے مال کی وجہ سے پسند کر لی آم نے حسن کی وجہ سے پسند کر لی نصب کی وجہ سے پسند کر لی چوتھا ہے جی دین کی وجہ سے پسند کر لی دیندار خاتون ہے پڑی لکھی عالمہ ہے فاضلہ ہے دیندار بچی ہے دین پڑی ہوئی ہے تو حضور فرماتے ہیں تم تینوں چیزوں کو چھوڑ دو دینداری دیکھا کرو اب میرے پاس وقت وسیع نہیں ہے تو میں یہ پوری روایت میں آپ کے سامنے ارض کرتا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیسے کی وجہ سے مال کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کریں اللہ کرے اس کا مال تباہ ہو جائے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسن کی وجہ سے وہ کسی عورت سے نکاح کریں اللہ کرے اس کا حسن تباہ ہو جائے ختم ہو جائے جو حسب نصب کی وجہ سے کسی کے ساتھ کرے اللہ کرے وہ بے نصبہ ہو جائے جو دین کی وجہ سے کرے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت اتا فرمائے ہم نے نا جی اب میار یہ رکھا ہے نکاح کا کہ نکاح اتنا مشکل کر دو اتنا مشکل کر دو کہ بندے کو زنا آسان لگے نکاح مشکل لگے جو غریب آدمی ہو نا جی اس نے کہا نچھٹو جی مندہ کر دے کچھ نہیں میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں رزق دینے والا کون ہے اللہ ہے نا تو اللہ کہہ رہا ہے جو تم میں سے فقیر ہے نا جی غریب ہیں بے نکائے ہوئے لڑکے ان کے ساتھ نکاح کرو یغنیہم اللہ من فضلہی اللہ ان کو اپنے فضل صحیح نہیں کر دے گا سبحان اللہ مالک تری عظمت کی سورہ نور کی بتیس نمبر آیہ مبارکہ یہ بتا رہی ہے وہ بندہ خدا بندہ دیکھ نیک ہے بچہ دیکھ نیک ہے کوئی لط اس کو تو نہیں لگی ہوئی شرابی تے نہیں جواری تے نہیں کوئی دنگر چور تے نہیں ہاں جی کوئی حرے پھری کرنے والا تو نہیں شریف بچہ ہے کوئی نشے کی اس کو عادت نہیں ہے تو اب کیا کر دوں اللہ کے بندے اس کے ساتھ نکاح کر دے بچی کا تو اس کے ساتھ نکاح کر اب جس بندے کے اوپر نکاح کی ذمہ داری آجائے نا جی اب اس کو اللہ تعالیٰ خود بخود ایسا فضل کر دیتا ہے وہ خود بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس آنے والی کی برکت سے رزق دیتا ہے اس کے حصے کا بھی عطا فرما دیتا ہے لمبے لمبے چوڑے چوڑے نہ رکھو تم حق میں چھوٹے رکھ لو کس نے کہے تم لوگوں کو جناب حال ہوگا تو شادی ہوگی حال نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہونا مسجد میں آکھ کر گھر میں بیٹھتے کروال چار بندے بلاؤ نکاح کراؤ جو اللہ تمہاری زدگی کر جب اللہ تمہیں فراقی دے اللہ تمہیں وسیر عزق دے تو چلو بسم اللہ اب جو مرضی کرو اللہ نے تمہیں دیا خرچ کرو اس کا فضل اس کی تحادی سے نمت کے لئے کرو نمت لیکن یہ نہیں کہ بچیاں کواری بیٹھی بیٹھی جہیز کے لانت کے پیچھے وہ بیچاری بیٹھی بیٹھی جہیز نہیں ہے جی ہمارے ذنوں میں نا جی ایسے وہ فٹ ہو گئے ہیں کہ منڈا یار سیٹل نہیں ہے یار منڈا کماندہ شماندہ کوئی نہیں ہے یار منڈے گل نوکری کوئی نہیں وہ سیل میننگ کر دا جی چھوٹی موٹی ہے یہ چھوٹی موٹی نوکری والے تو ہماری ناک پہ چھڑ گئے ہی نہیں لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کوئی بندہ خدا ایسا نہ کر ایسا نہ کر ایسا نہ کر معاشرے کے اندر بڑا صبر دست بگاڑ پیدا ہو جائے گا جو امیر لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے وسط عطا فرمائی وہ دو دو کرو تین تین کرو بھئی چار چار کرو جن کو رب نے پیسہ دیا کٹھییں دیئے ہیں جو مالک ہیں نکاح کرو چار چار کرو جس کے پاس نہیں ہے وہ ایک ہی کرے کافی ہے ایک کے ساتھ عدل کر لے یہ اس کے لئے کافی ہے جو نبھا نہیں سکتا ذمہ داریاں زیادہ وہ ایک کرے جس کے پاس ہے یاد رکھئے وہ لوگ جو لوگ باوجود اس کے استطاعت رکھتے ہیں استطاعت رکھتے ہیں اور نکاح نہیں کرتے وہ کل قیامت والے دن مجرم بنا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیا جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں وہ مجرم بنا کے کھڑے کیے جائیں گے اچھا اس کے اوپر مزید میں انشاءاللہ زندگی نہیں تو پھر کبھی عرض کروں گا سولوہ سبب ہا 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 رزق میں برکت کا کیسا سبب یہ میں نے اس پر پورا تفصیل سے جمعہ پڑھایا ہوا ہے تو صرف اشارتاً میں ایک ہی سحی بخاری شریف کی چھ ہزار ستہ سٹھ نمبر حدیث میں آپ کو سامنے عرض کر کے آگے نکل چلتا ہوں حضرت سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سر رہو ای یبسط لہو فی رزق ہی او ینسع لہو فی اثر ہی فلیسل رحمہ جو شخص اپنے رزق میں اور عمر جو بندہ اپنے رزق میں اور عمر میں کوئی شادگی اور اضافہ چاہتا ہے جو بندہ چاہتا ہے میرا رزق بھی بڑھ دے میری عمر بھی بڑھ دے ہا نہیں تو وہ کیا کرے سلح رحمی کیا کرے سلح رحمی سے مراد عام سادہ لفظوں میں رشتہ داروں کے ساتھ پیار کیا کرو کوئی شریک نہیں ہے تمہارے یہ کافر اور ہندووں کی سوچ ہے شریکہ شریکہ بھائی میرا شریک بہن میری شریک یہ شریکہ شرکہ کوئی نہیں انہی کی وجہ سے اللہ تیرے علم میں بھی عمل میں بھی عمر میں بھی رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا تو آج کسی مراد ہم کہتے ہیں سلح رحمی اس چیز کا نام ہے جو بہن بھائی میرے ساتھ پیار کرے ہم ان کے ساتھ پیار کرے اور جو ہمارے ساتھ نفرت کرے لو جی ہو تو میں نے مجھے برا کہتا ہے ہمارے ساتھ ملنا پسند ہی نہیں کرتا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد برمایا یہ سلح رحمی نہیں جو تجھ سے کاٹے تو اس کے ساتھ جوڑ تجھ سے بھاگے تو اس کے ساتھ مل یہ ہے سلح رحمی ہنی وہ کہہ جی کو تو ہر کوئی جی کہتا ہے جی نو تو ہر کوئی جی کہندہ ہے لیکن یہ نہیں سلح رحمی آپ اس کے ساتھ اچھا سلو کرو ستمہ سبب ہے جی کاروبار میں سچ بولیے سیدنا حکیم ابن احزام سے روایت ہے میرے آکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا و بینا بورک لهما فی بیعہما وإن قدما وقتما محقت برکتہ بیعہما صحیح بخاری شریف میں دو آزار ایک سو دس نمبر صحیح مسلم شریف میں ایک آزار پانچ سو بتیس نمبر پر یہ روایت موجود ہے دو خرید و فروغ کرنے والے جب تک جدہ نہ ہوں ان کو سودہ فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے گل بڑھ جائے بڑھ جائے نہ بڑھ جائے تو ٹھیک ہے ختم کر سودہ نہیں ہوا اگر وہ دونوں سچ بولیں اور ہر چیز کی وضاحت کریں تو اس سودے میں ان دونوں کے لئے اللہ برکت ڈال لیتا ہے مال کا عیب بیان کر کے آپ فروخت کر رہے ہیں اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں اس میں برکت پڑ گئی اچھا جی اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیوب و نقائص چھپائیں تو اس سودے میں سے برکت کو اللہ ختم کر دیتا ہے کیسی بات وہ نہ جی ایک دکان پہ میں گیا تو دو سیلزمین ہمیں دیکھنے کو ملے ایک سیلزمین کی تنخواہ تھی پنتالیس ہزار روپے ایک سیلزمین کی تھی پندرہ ہزار روپے تنخواہ وہ تھوڑی سی واقفی یہ پیتھی دکاندار والے کے ساتھ کپڑا خریدتے میں نے کہ تو سیل میں نہیں لیکن ایک کی تنخواہ پندرہ ہزار ایک کی پنتالیس ہزار کہنے لگے یہ ابھی نیا بچہ آیا ہے اس کو بھی تجربہ نہیں اس کو پنتالیس ہزار روپے اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ تین ہزار والا سوٹ آٹھ ہزار میں بیچ لیتا ہے صدر نفضہ لوگانوں بے وکوف بنا لیندہ ہے اس کو تجربہ ہے اس کو تجربہ نہیں وہ تین ہزار والی چیز آٹھ ہزار میں بیچ لیتا ہے اس لیے وہ اس کی تنخواہ زیادہ ہے یعنی وہ حرام ہمیں دبا کے کھلا سکتا ہے اور اس کے اندر مقالیٹی نہیں سیدھا ساتھ ہے انہوں اندہ کوئی نہیں اس لیے انہوں نے تجربہ آ جائے گا جب یہ صحیح طریقے سے حرام زدگی سیکھ جائے گا پھر میں اس کی بھی تنخواہ بڑھا دوں گا یہ بخاری مسلم شریف کے دیسے پاک کیا کہہ رہی ہے دکھا دینے سے محیقت چھپانے سے اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتا ہے عیب دکھانے سے بتانے سے اللہ برکت اور دے دیتا ہے سادہ لفظوں میں میں بھی جانتا ہوں کہ اگر کاروباری آدمی کسی مال کا عیب بیان کر کے وہ بیچے گا نا تو گھر جا کہ اگر وہ عیب اس کے سامنے آ بھی جائے تو وہ کہہ گئے یار اس نے مجھے پہلے بتا دیا تھا اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہنی اور میں آپ کو ارز کروں میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے اگرچہ ہم دیکھ بال کے بھی چیز لیتے لیکن پھر بھی فراد ہوئی جاتا ہے ایک سوٹ لے کے آئے بڑا اس نے چمکا شمکا کے دیا خاتون کا بیگم کے لئے لے کے آئے تو جب گھر آکے کھولا وہ پرانا اور پھٹا ہوا تھا جب ہم واپس کرنے کے لئے کہہ کرنے لگے نہیں نہیں ہونے واپس نہیں ہونے واپس نہیں ہونے چلو جاؤ اب ایمان سے بتاؤ جس بندے نے میرے ساتھ اس طرح فراد کیا ہے میں دوبارہ اس کی دکان پہ جاؤں گا سوالی پیدا نہیں اس نے خود اپنے گاہ خراب کر لی جو بندہ واضح کر کے چیز میں یہ عیب ہے بتا کے بیچ لے گا مجھے گھر جا کے وہ پتہ بھی چل جائے تو میں کہوں گا یار بندہ ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ فراد نہیں کیا اس نے دو بلکل میرے ساتھ سیدھی بات کی ہے میں جا کے دوبارہ اسی چیز کر دیوں گا یار توں دے مجھے خالص دودھ لینے کے لئے ہم کتنا سفر کر لیتے باقی ہمیں پتہ نہیں ایک گڑوی دے نال ایک گڑوی فری فری چل لی پتہ ہے ہمیں یہ کیا فراد چل رہے ہم یہ جانتے ٹھیک ہے ہمیں فری بھی دے رہے تو ہم نہیں لے رہے لیکن ایک بندہ دودھ ہمیں مہنگا بھی دے رہے لیکن ٹھیک دے رہے ہم وہاں پہ جا رہے اللہ نے برکت ڈالی ہے نا یہ اسواب اگر جی اٹھاروہ سبب ہے جی ہاں یہ سب سے اہم ترین سبب ہے کھانے کے عداب اپنے کھانے کو سنت کے مطابق کیجئے کھانا بیٹھنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ان چیزوں کو اللہ کے حبیب کے طریقے پہ کر لو اللہ تمہارے رزق میں برکتیں دے دے گا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کی اِنَّا نَأْكُنُ وَلَا نَشْبَعُوا قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسم اللہِ عَلَيْهِ اُبَارَكْ لَكُمْ فِي سننے ابی دعوشری میں تین ہزار ایک سو نڈنویں نمبر پر یہ حدیث پاک ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کھانا کھاتے نہ ہمارا پیٹ نہیں برتا کھائے جاتے ہیں کھائے جاتے ہیں کھائے جاتے ہیں روٹی گم بڑھ جاتی ہے پیٹ نہیں برتا میرا آقا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم وہ نے ارشاد فرمایا لگتا ہے تم الیدہ الیدہ بیٹھ کے کھاتے ہو اببہ کا کمرہ الگ ہے اممہ کی جگہ الگ ہے بچوں کی جگہ الگ ہے جی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے آپ نے فرمایا ایک جب جمع ہو جاؤ کھانا کٹھا کرو سارے وہاں پہ بیٹھ جاؤ اور پھر کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو کھانے میں برکت آ جائے گی ایک جگہ بیٹھ کے کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے سے اللہ کے حبیب نے کیا کہا کیا ہو جائے گا برکت آ جائے گا اگلی حدیث پاک سمانا سعی بخاری شریف میں مسلم شریف میں ایک اور ربایت حضرت سیدنا بورہ رضی اللہ تعالی انفرماتے تعامل اثنین کا فی السلاسطی و تعامل سلاسطی کا فی الاربع سعی مسلم شریف میں دو ہزار اٹھونجہ نمبر پر سعی بخاری شریف میں پانچ ہزار تین سو بنوے نمبر پر یہ حدیث پاک ہے آپ فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھنا بھی باعث برکت حضور فرماتے ہیں دو آدمیوں کا کھانا تین کو کافی ہو جاتا ہے تین کا کھانا چار کو کافی ہو جاتا ہے تین بندوں کا کھانا لو چاروں کو بٹھاؤ اللہ تعالی چاروں کو سہر فرما دے گا دو بندوں کا کھانا لو تین بندوں کو بٹھا کے کھلاو اللہ تینوں کا سہر فرما دے گا اللہ نے برکت ڈال دی ہے نہیں تھوڑے میں برکت اللہ ڈالنے والا ہے اور وہ سارا پورا ہو جائے گا بسم اللہ شریف پڑھنا یہ برکت ڈال دیتا ہے نہ پڑھنا برکت روک دیتا ہے حتیٰ کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے شیطان بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے سیدنا حزیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میرا قاق کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آقا جی نے ارشاد فرمایا ان الشیطان يستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ صحیح مسلم شریف میں دوہزار ستارہ نمبر پر یہ روایت موجود ہے شیطان اس کھانے کو اپنے لئے حلال کر لیتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں فرمایا آقا جی نے البرکت تنزل وسط الطعام فقلو من حافتیہ ولا تأکلو من وسطہی سنو نترمی شریف میں ایک آزار آٹھ سو پانچ نمبر پر کھانے کے درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے لہذا کھانے کے درمیان سے نہ کھایا کرو سائٹ سے کھایا کرو درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے پلیٹ آ جائے نہیں تو سنٹر سے نہیں کھانا سائٹ سے کھاؤ آداب بھی ہیں تمیز بھی ہے اور حضور سرور کائنات نے چاس پروں میں برکت بھی نازل ہو رہی ہے آج کل نا جی ہمارے کوئی انگلی چاٹ لے نا جی تو اس کو جہالت اور گوار پن پن تسلیم کرتے ہیں کوئی لکمہ گر جائے نا جی تو اس کو کہتے ہیں کہ اوہ اوہ ڈلٹو لگے سارے جرسیم لگے جرسیم لگے پھینکو 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 اس کو رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر جو کھانا نہیں کھاتے وہ سب سے بڑے جاہل ہیں جو حضور کے طریقے کو غلط کہے کائنات میں اس سے بڑا جاہل بے وکوف اور جھٹ آدمی ہائی کوئے دیں حضور کا طریقہ کائنات کا سب سے خوبصورت ترین طریقہ ہے آو میں تمہیں سناوں حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاث قال وقال اذا سقطت لقمة احدكم فليمت عنها الاذا وليأكلها ولا يدعها للشيطان وامرنا ان نسلط القسعة قال فانكم لا تدرون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی جب کھانا کھاتے یہ میں نے صحیح مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے تلاوت کیے دو ہزار چونتیس نمبر پر یہ حدیثِ پاک موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو انگلیوں کو تین مرتبہ چاٹتے انگلیوں کو چاٹنا یہ حضور کی سنت ہے جو اس کو غلط کہے جو اس کو تحذیب نہ سمجھے وہ کائنات کا سب سے بڑا جاہل ہے آپ نہیں کرتے نہ کرو ایک الگ بات ہے لیکن اس کو غلط کہنا جو ہے نا وہ اس سے بڑا کائنات میں غلط آدمی کوئی نہیں حضور انگلیوں کو چاٹتے اور تین مرتبہ چاٹتے یہ مسلم شریف کے حدیثِ پاک ہے اور پھر تم میں سے کسی کا لقمہ زمین پر گر جائے تو وہ اسے اٹھائے پھر اس کی گندگی دور کرے اور کھا لے ضائع نہیں کرنا پھینکنا نہیں ہے کائنات کے سب سے بڑے طبیب اللہ کے حبیب کائنات کا سب سے بڑا اور سب سے نظیف سب سے نفیس ترین شک کائنات کا سب سے خوبصورت ترین شک کائنات کا سب سے محتاط ترین شک یہ آپ کو سبق دے رہا ہے کوئی جرہ سید اس کے ساتھ نہیں لگے گا لقمہ کر جائے اس کے ساتھ جو گھٹا مٹی لگا اس کو ہٹا کے کھا جاؤ اس کو اور کھا لے شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور ہمیں حکم دیتے کہ برطن کو ساپ کریں اگر آپ نے فرمایا کیونکہ تم یہ نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں تمہارے لیے اللہ نے برکت ڈال دی ہے وہ لقمہ کل گیا اسی میں برکت تھی تم نے تو اس کو ضائع کر دیا ہمارے ہاں خاص کر شادیوں میں جتنا کھانا پرباد کیا جائے الامان الگ جیسے آخری مرتبہ اعلان کر دیا گیا جی بس آج آخری مرتبہ آپ کھانا کھالو اس کے بعد آپ کو زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہونا ہمارے سارے جتنے بھی دعوت اللہ کہ یہ کوئی کسی کے سامنے آ کر پلیٹ پلیٹ رکھے تو اس طرح بچت بچت ہو جائے ورنہ ہم جھانوروں کی طرح ٹوٹتے ہیں ہوئے 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 آخری مرتبہ کھانا کھانا ہے جی میں آپ کو بتاؤں میں یہاں پہ نہ جی کی نا ہندہ زیافت بینک وہ ہے بار بھی کیوں وہ پر ہیڈ کے اوپر آپ کو کھانا دیتے ہیں جس طرح مرضی آپ کھاؤں پروگرام پہ گئے تو میں آپ دیکھ رہا ہوں ایک بندے نے پچیس تیس بٹیرے اس میں ڈال لی اوپر کباب بھی ڈال لی مچھلی کی اس نے پکوڑے بھی ڈال لی وہ اتنا نہ پورا اس نے ایک پہاڑ بنا لی ایک کھانے کا پیٹ تو پیٹ ہی ہے نا جی اس میں کتنا ڈال لو گے وہ دو چار بٹیرے کھائے بس اور ایک دو کباب کھائے ایک دو مچھلی کا پکوڑے کھائے پیٹ بھر گیا پورا کا پورا میں دیکھ رہا ہوں یہ منظر پلیٹ اس نے سیدھی کوڑے والے کے اندر اس نے پوری کی پوری پلیٹ کھانے کی اسی طرح بلکل بغیر کھائے ہوئے بلکل صحیح سالم کھانا اس نے کوڑے والے میں نے کہا یار یہ تنہیں کیا حرکت کی ہے کہنا پیسے نہیں پڑے میں کہہ انہا لی اللہ و انہا لی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس طرح رزق کی ناقدری کرو لو جی اللہ آپ کے خیر کرے بیسوں سبب سماعت برمائیں عبارت پڑھنے کا وقت نہیں میں عرض کر دیتا خلاصتا میں آپ کو عرض کروں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبو صحیح فرماتے ہیں کہ کریم آقا جی علیہ السلام ہمارے پاس آئے آپ اس وقت خطوہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو پاک دامنی اختیار کرے گا اللہ اسے پاک دامن بنا دے گا جو پر پرواہی اختیار کرے گا اللہ اسے بے نیاز کر دے گا جس نے ہم میں سے سوال کیا ہم اس کی ضرورت پوری کر دیں گے یا اسے تسلی دے دیں گے ابو صحیح فرماتے ہیں میں سوال کیے بغیر وہاں سے واپس آ گیا اس وقت سے ہمیشہ اللہ ہمیں رزق دینے لگا حتیٰ کہ اب مجھے علم نہیں کہ انصار کا کوئی گرانہ ہم سے زیادہ مالدار ہو مسند امام احمد کے اندر یارہ دار چار سو ایک نمبر حدیث ہے سادہ لفظوں میں اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے جو ایسے کرے گا نا جی جو ایسے کرے گا نہیں ساری زندگی اللہ اس کو ایسے کرنے والا ہی رکھے جہاں پھر جو ایسے کرے گا نہیں اللہ ساری زندگی اس کو ایسے کرنے والا ہی رکھے سادہ لفظوں میں بادشاہ فقیر بھی ہو جائنا عادت بادشاہ والی نہیں جاتی اور فقیر بادشاہ بھی ہو جائنا عادت فقیروں والی تمہارے ملک کے اندر بھی سالے گا ایتھو بندہ امیر ہوئے یہاں سے بندہ امیر ہونا چاہئے دعا کرو اللہ تمہیں یہ 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 امیر اطاف فرما دے آخری سبب میں آپ کو ارض کر دوں میرے آکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساعت فرمایا کہ نزول عیسیٰ کے وقت اللہ تعالیٰ برکت نازل فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ اتنی یہ سہی مسلم شریف کے اندر دوہزار نو سو سنتیس نمبر پر روایت موجود ہے اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں کہ قرب قیامت اللہ تعالیٰ جب نزول عیسیٰ فرمائے گا اتنی برکت ہو جائے گی ایک انار پورے مجمع کے لئے کافی ہو جائے گا اتنی برکت ہو جائے گا ہر چیز کے اندر اللہ برکت ڈال دے گا دعا کرتے ہیں کہ یہ جو میں نے اسباب بیان کیے ہیں برکت کے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما ہے